بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ لکت بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لمحة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صل اللہ علیہ وعلى آلیک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابک يا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھنے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے السلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابک يا حبیب اللہ مولای صلیم صلیم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہیمی منزہ ان شریک فی محاسین ہی فجوحل الحسن فیه غیر منقاسیمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکہ عند حلول الحادث العمامی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفسنا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کچ فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپے جیلوں میں ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اس غازی کو چھڑوائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسد ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعزہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ دروت و سلام ارز کرنے کے بعد فاضل محتشم حضرت اللہ مولانا محمد اکبر صاحب ہرے کوٹی زید مجدو مارسانے ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہیتی محزز و محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس سالانہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے انجمن کے نوجوانان نے بڑی محبت عقیدت اور چہت کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ان تمام بزرگوں اور نوجوانوں کی اس کاوش کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے محفل ملاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کی افراد اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صدیوں پہلے تشریف لائے لیکن احسان صرف اس وقت کے لوگوں پر نہیں ہوا آج ہمارے دلوں میں جو نور ایمان کی چاندنی ہے یقیناً یہ تیبہ کے چاند کا نور ہے وہ لوگ صحابی بنے اور اللہ نے ان کو کروڑہا درجہ اونچہ مقاماتہ کیا اور یہ ہمارا بھی شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے ایمان کے تمام شباجات ہمیں بھی مجسر ہے اگرچہ صحابہ کا ایمان ایک آفتاب جیسا ہے ہمارا ایک چراغ جیسا ہے لیکن آج اندروی صدی میں دل میں نور ایمان اس بات کا اظہار ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک ایسی چمک ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے معفل ملاد کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات سے شروع ہوا صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے تبرانی نے موجم کبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے اس کے علاوہ حدیث کے متدد کتابوں میں اس کا ذکر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے آپ کی تو یہ شان ہے جب حضرت امی حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں آئیں اور کہا حارسہ میرا لادلہ بیٹا تھا شہید ہو گیا ہے اگر تو جنت میں پہنچا ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی اجازت تو دے دو میں اپنے حارسہ کو رولوں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حارسہ تیرے سامنے ہم نے مٹی میں دفن کیا تو مٹی میں ہی ہوگا یہ جواب نہیں تھا بخاری شریف میں ہے فرما انہا لا جنان و انہا ابنا کی اصاب الفردوس العالی حارسہ کی امی تو میرے جنت کی بات کرتی ہو میرے رب کی بہت سی جنتیں اور تیرا حارسہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا سات آسمانوں کے پار جنت میں حضرت حارسہ کی موجودگی کی خبر دینے والے اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے پوچھا اس لیے تھا میرے پوچھنے پر صحابہ جواب دیں گے میں منظور کروں گا تو قیامت تک جب میرے غلام ایسی بزم سجائیں گے لوگ پوچھیں گے تو میرے غلام میرا منظور کرتا جواب ہی لوگوں کو سناتے رہے ہیں مَا أَجْلَسَكُمْ صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ و نحمده عَلَا مَا هَدَانَ لِدِينِنَا وَمَنْنَ عَلَيْنَ بِكَ جواب کا خلاصہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے بیٹھ کر ایک ہی بات بتا رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جلسنا ہم بیٹھے ہیں ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں وَنْ اَحْمَدُهُ اس کی تعریف کر رہے ہیں کس بنیاد پر عَلَا مَا هَدَانَ لِدِينِنَا کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی وَمَنْنَ عَلَيْنَ بِكَ اور محبوب تجھے بھیج کی ہم پہ کرم فرمائے آپ کی آمد سے جو ہم پہ احسان ہوا ہے ہم اس کو یاد کر کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے جلسے کا موضوع واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہمارا آج کا جلسہ مسائلِ نماز کا نہیں فضائلِ زکاة کا نہیں بیانِ حج کا نہیں ہم سارے آپ کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادایگی کے لیے بیٹھے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو سرکار نے اس پر انکار نہیں کیا کہ میں نے آنا تھا میں آگیا احسان ہونا تھا ہو گیا اب اس پیس جلسوں کی کیا ضرورت ہے ہرگز یہ نہیں فرمایا بلکہ اس جلسے کو اتنا پسند کیا فرما میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم میری آمد کے تذکرے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا واللہی ما جلسنا اللہ لزارے کا خدا کی قسم ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا ہم اس جگہ جو اجتماع کر رہے تھے تو ہمارا صرف یہی مقصد تھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حلف اٹھا لیا آج کسی نے یہ سوال کرنا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ انہیں دلوں کی بھی خبر ہے تو حلف تو وہ لیتا ہے جسے یہ ضرورت ہے کہ جو زبان سے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں واقعے میں ایسا تھا یا نہیں زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے تھے حلف لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی ایسا تھا تو جو دلوں کے بھید جانتے ہیں انہیں حلف کی کیا ضرورت آج کسی نے یہ سوال کرنا تھا ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی محفل ملاد میں اس کا جواب بھی دے دیا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لم استحلف کم تہما صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا مجھے یقین تھا تم سچ بول رہے ہو قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں پڑھایا سچ ہے سکھایا سچ ہے شک نہیں تھا اصل میں حلف لینے کی وجہ اور تھی جا انی جبریلو فا اخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکتا تم محفل ملاد میں تھے میں کاشانہ نبوت میں تھا میرا رب تمہیں بھی دیکھ رہا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا اللہ کو تمہارا جلسہ کتنا پسند آیا ہے اس نے صدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس تمہارا انام دے کے بھیجا ہے اور میں نے حلف لیا ہے تاکہ انام بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروالو جا انی جبریلو فا اخبرانی انل اللہ یباہی بکم الملائکتا میرے پاس جبریل آئے ہیں وہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل ملاد منانے والوں عرش بریم پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے اب محفل ملاد کس قدر عظیم عمل ہے جا انی جبریل میرے پاس جبریل آئے فا اخبرانی انہوں نے مجھے خبر دی انل اللہ بے شک اللہ یباہی فخر کر رہا ہے بکم الملائکتا تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری وجہ سے فخر کر رہا ہے وہ کیا عمل تھا جس پر اللہ نے فرشتوں کو متوجہ کر کے دکھایا کہ فرشتوں یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایمان وصول کر کے میرے نبی علیہ السلام کو بھول نہیں گئے آج بھی ان کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کر رہے ہیں تو محفل ملاد رسم نہیں رواج نہیں معمولی کار سواب نہیں اتنا بڑا کار سواب ہے کہ اس کا اجتماع فرش زمین پہ ہوتا ہے حاضری عرش برین پہ لگائی جاتی ہے ایکزیکٹ اس تائم صحابہ کا کیا عمل تھا جب اللہ نے فخر کیا اور جبریل اللہ علیہ السلام کو بھیجا کیا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں تھے اہد میں تھے خندق میں تھے یا ہنین میں تھے وہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے یا صفا مروعہ میں ساج کر رہے تھے رب کعبہ کی قسم انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نہ بدر میں تھے نہ اہد میں تھے نہ خندق میں تھے نہ ہنین میں تھے نہ وہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے نہ وہ صفہ مروہ میں ساج کر رہے تھے نہ وہ حالت جہاد میں تھے بلکہ وہ تو محفل ملاد میں تھے اور واضح کر رہے تھے حباد والوں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں اور وقت نکال کے محبوب کی یاد بھی کرتے ہیں وہ عمل جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شروع کیا آج بھی زندہ ہے اور اس عمل کو زندہ رکھنے والی جماعت اہل سنت ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس محبت کی ادا کو گلی گلی محلے محلے برقرار رکھنے والے ہیں اس میں اصل محفل ملاد جو اللہ کے شکر کی ادایگی ہے سرکار کی آمد کی وجہ سے وہ اس کی روح ہے آگے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو چراخہ بھی ہے یہاں عراش و زبیش بھی ہے یہاں جھنیاں ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں دیکھے ہیں لنگر ہیں تبرک ہیں یہ ساری چیزیں یا تو وہاں بھی دکھاؤ یا پھر وہ محفل اور ہے اور تمہاری محفل اور ہے اگر کوئی شخص اس لحاظ سے ڈیفرنس بیان کرتا ہے دونوں محفلوں میں تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور باد والوں کا آپس میں کچھ حالات و واقعات کے لحاظ سے فرق بھی ہے صحابہ علیہ مردوان کے ساتھ باد والوں کو ہر لحاظ سے برابر تولہ نہیں جا سکتا صحابہ دین کی اصل ہیں اصل جڑ کو کہتے ہیں اور ہم اصل نہیں دین کی ہم تو ٹینی ہیں برانچ ہیں روٹس اور برانچز میں فرق ہوتا ہے جڑ اور ٹینی ان کا آپس میں بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے لیکن کچھ فرق بھی ہوتا ہے جڑ جڑ ہے ٹینی ٹینی ہے آپس میں ان کا اتحاد ہے اس بات میں کہ دونوں مل کے زمانے کو خوراک دیتی ہیں دونوں مل کے زمانے کو سایا دیتی ہیں دونوں مل کے زمانے کو خوشبو دیتی ہیں مگر جڑ جڑ ہے ٹینی ٹینی ہے جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹینی ہمیشہ اوپر آتی ہے جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے ٹینی ننگی ہوتی ہے جڑ فکس ہوتی ہے ٹینی بجد بھی کر لیتی ہے اور جڑ پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ٹینی کوئی پتوں سے خالی نہیں ہوتا اب جو ہمارے اس طرح کے انداز پر فتوہ لگائے کہ چونکہ ایسی محفل زہابہ کی نہیں تھی تو پھر وہ تو جائز تھی اور تمہاری بیدت ہے تو میں کہتا ہوں اس کا یہ قول اس بے وکوف انسان جیسا ہے جو کسی درخت کی ٹینی کو پکڑ کے اسے تانیا دینا شروع کر دے اور کہے کہ ٹینی تیرا تو جڑ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا اب ٹینی نے کہا میں ہی تو جڑ کی مفادار ہوں میرا ہر وقت جڑ کی خدمت میں ٹائم گزرتا ہے جڑ چھپ گئی ہے مجھے سامنے کر دیا ہے صحابہ چلے گئے ہیں اہل سنت میدان میں آگئے ہیں ٹینی نے کہا میں ہی تو جڑ کی خدمت میں ہوں سوز جڑ کا ہے نظر مجھ میں آتا ہے سوز اس کا ہے پھل پکے تو اینٹے اور روڑے مجھے ہی لگتے ہیں اور مجھے ہی تانہ دیا جا رہا ہے کہ تیرا جڑ سے تعلق نہیں تو تانہ دینے والے بتا تیری دلیل کیا ہے تو کہتا دلیل تو واضح ہے تمہاری جڑ نے تو کبھی پتے نہیں نکالے تھے تم نے یہ نئے کام کرنے کیوں شروع کر گئے یہ بیدت ہے تمہارے پتوں کا انداز جڑ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا جو کام تم نے شروع کر دیئے تو تیہنی نے سر ہلا کے کہا میرے پتوں کو تم بیدت کی دلیل بنا رہے ہو پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے اور سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے اب دیکھئے جڑ تہنی کا رابطہ ہے فرق ہے کمپروائز ہے مسلک ایک ہے مشن ایک ہے لیکن کچھ فرق بھی ہے جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے ان دونوں کا آپس میں تفاوت ہے اس فرق کو سامنے رکھ کر ہم اسی مشن پر ہیں جو صحابہ کا تھا ہم اسی محفل میں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی لیکن جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لئے کاغذ نہ ملتا ہو اور قرآن پتوں پہ لکھا جائے قرآن پتھروں پہ لکھا جائے قرآن چمڑے پہ لکھا جائے قرآن ہڈیوں پہ لکھا جائے اس زمانے میں میلاد کی محفل کی جھنڈیوں کا تقاضہ کرنا ہماکت نہیں تو اور کیا ہے جب قرآن لکھنے کے لئے کاغذ نہ ملتا ہو جھنڈیوں کے لئے کہاں سے ملے گا جس زمانے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو جائیں اور ان کے لیے کفن کا کپڑا نہ ہو جو چاتر باندی تھی ایک روایت کے مطابق وہی کفن کے لیے استعمال کی گئی چھوٹی اتنی تھی سر ڈھامتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے قدموں پہ ڈارتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے چچا جان کیا سر ڈھام دو اور قدموں پہ اس کے لگاس ڈال دو جس زمانے میں سیدو شہدہ کے کفن کا کپڑا نہ ہو تو اس زمانے میں میلاد کے بینروں کا کپڑا کہاں سے آئے جس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہتے تبوک کے میدان کی طرف صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے یہ سب سے دور جا کے لڑی جانے والی جنگ تھی صحابہ کی سرکار کی زہری حیات میں راشن ختم ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز بیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اونٹ زبا کریں تو بچ سکتے ہیں ورنہ جان بچانا مشکل یہ تجویز جب آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجویز لے کے حاضر خدمت ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آپ فرماؤگے حکم آپ کا چلے گا لیکن میری رائے ہے کہ اونٹ نہ زبا کیے جائیں اونٹ زبا کر دیئے تو پھر سفر کیسے کر سکیں گے میری تجویز ہے کہ جس کے پاس جو بھی بچا ہے تھوڑا یا زیادہ وہ آپ کے سامنے لے آکے ڈھیر کر دیں محبوب آپ دعا فرما دیں صدقی بوریوں بھر جائیں یہ کتاب الایمان صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ جو بچا ہے تھوڑا بہت اس پر آپ دعا کریں تو سب کمی پوری ہو جائے گا تو میری آقے علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو مان لیا یہ نہیں فرمایا کہ عمر بوریوں تو بھر جائیں گی مگر دعا والا کھانا کون کھائے گا یہ آج جو لوگوں نے گھڑ لیا کہ چونکہ کھانے پہ ختم پڑا گیا ہے دعا مانگی گئی ہے تو یہ کھانا ناجائز ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز ہمارے آقے علیہ السلام نے تسلیم کر لی اعلان ہوا کہ کافلے والوں جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سامنے لاکے رکھو سب نے بوریاں جھاڑی اور واقعی اتنی قلت تھی کہ جو کچھ بھی اکٹھا کیا گیا ہزاروں لوگوں کے توشادان اور بوریاں جھاڑی گئیں تو کتنا بڑا دیر تھا دیکھو راوی کتنے سنجیدگی اور مطان سے ہمیں اس وقت کا منظر ویڈیو کے بغیر دکھاتے ہیں چابے کہتے ہیں سب کی بوریاں جھاڑی گئیں تو اتنی چھوٹی دیری تھی جتنا بیٹی بکری کا جسم ہوتا ہے اب لفظوں میں منظر بیان کر دیا بیٹی بکری کی جسم کے براب کتنی ساری دیری بنی ہے اور اس میں کیا ہے اس میں کچھ پوری روٹیاں ہیں کچھ ٹکڑے ہیں کچھ پوری خجوریں ہیں کچھ حاجی خجوریں ہیں لیکن پوری دھیری میں زیادہ مقدار خجور کی گھٹلیوں کی ہے اب اس مقام پر محدثین نے سوال کیا کہ سارے عرب لوگ تھے اور عربی سمجھتے تھے اور اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا تھا کہ کھانے والی چیزیں لے آؤ تو وہ سارے گھٹلیاں کیوں اٹھا کے لے آئے گھٹلی تو کھائی نہیں جاتی کھجور کھائی جاتی ہے اور گھٹلی پھینک نہیں جاتی ہے اس کا جواب تمام محدثین یہی دیا کہ اے باد والوں یہ تمہارے نازنکرے ہیں کہ گھٹلی کھائی نہیں جاتی تمہیں کیا خبر کہ اصحابی رسول اللہ السلام نے کتنے مجاہدہ کے بعد دین تم تک پہنچایا ہے وہ کھجور کھا کے گھٹلی پھینکتے نہیں تھے سنبھال لیتے تھے کہ جب کچھ بھی نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہی گھٹلی موہ میں ڈالیں گے گونٹ پانی کا بھریں گے پانی کو گردش دیں گے گھٹلی پانی میں دھل جائے گی تو تھوڑی سی مٹھاس پانی میں مل جائے گی اور وقت گزر جائے گی اب جس زمانے میں گھٹلیاں دھو دھو کے گزارہ کیا جاتا ہو اس زمانے میں میلاد کے لنگر کی دیکھیں ڈھونڈنا بے وقوفی نہیں دور کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ جو حالات و واقعات تھے اس کے مطابق انہوں نے میلاد کی محفل کا احتمام کیا اور آج ہمارے جو حالات و واقعات ہیں ہم اس کے مطابق اس محفل کو سجا رہے ہیں منا رہے ہیں یا تو باقی سارے امور میں اسی پر ہی امت قائم رہتی کتنے مسائل ہیں جس میں تبدیلی خود شریعت کا حکم ہے یہ جس طرح کی آج مسجد بنی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسی مسجد بنانے سے منع کیا تھا بخاری شریف کا باب المساجد پڑھ لیجئے جب مسجد نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہد میں بنوائی تو اس میں جو مستری تھے بنانے والے ان کو ایک سبق دیا وہ صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ایہا کا ان تو ہم میرا اور تو سفیرا یہ بات ذہن میں رکھو مسجد بنانی ہے مگر اسے چوننا گچ نہیں کرنا نہ سرخ رنگ لگانا ہے نہ زرد رنگ لگانا ہے یہ خلیفہ راشد حکم دے رہے ہیں کہ مسجد میں عرائش و زبائش نہیں ہوگی مسجد بلکل ساتھا ہوگی مسجد میں کوئی نقش و نگار نہیں ہوگا مسجد میں سنگ مرمر نہیں ہوگا یہ بخاری شریف میں خلیفہ راشد کا حکم ہے مسجد کے لیے آج جو محفل ملاد پہ اعتراض کرتے ہیں تو کیا مسجد میں امیر المومنین کے فتوے پر قیم رہے ہیں ان لوگوں کی مسجدیں کیا کچھی ہیں جو منکرین ملاد ہیں کیا ان کی مسجدوں میں سنگ مرمر نہیں ہے کیا ان کی مسجدوں میں پیٹ مختلف قسم کے رنگ اور عرائش و زبائش کا سامان نہیں ہے تو کیوں فتوہ بدل دیا کیوں ایسا کیا اس کا جواب بھی ہمارے آئیمہ نے دیا ہے ارشاد الساری شریف بخاری میں لکھا کہ اصل میں بات تھی کہ امیر المومنین کی مگر زمانہ بدل گیا زمانہ بدلا تو مسجد کا فتوہ بدل گیا ہم کہتے ہیں جب مسجد کا بدل گیا تو محفل کا بھی بدل گیا مسجد کا فتوہ کیوں بدلا ارشاد الساری شریف بخاری میں امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یا تو لوگوں کی اپنے گھر بھی ہوتے صحابہ کے گھروں جیسے جب اپنے گھر بناتے وقت منگلے بنا لیے کوٹھیوں بنا لیے اب پوری کالونی ہو کوٹھیوں پر مشتمل اور درمیان بھی اللہ کا گھروں کوٹھیا جیسا تو کہا غیر مسلم تو تانہ دیں گے اچھا رب کا گھر بنایا فرمایا آپ اسلام کے وقار کے لیے مسجد بھی خوبصورت بناو اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے مسجد بھی عراشوں سے بائشیں بناو تو فتوہ بدل گیا خلیفہ راشد کے فرمان کا عدب احترام پر قرار ہے مگر علت بدلنے سے حکم بدل گیا اور اس بنیاد پر ان طبقے میں جو منکر ملاد ہے مسجد کے بارے میں تو فتوے کی تبدیلی تسلیم کر لی تو اگر مسجد میں تسلیم کی ہے تو پھر جس زمانے میں ملتِ کفر اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاکے بنا رہی ہو جس زمانے میں گستاخیاں برسرعام ہو رہی ہیں جس زمانے میں گستاخیاں کرنے والے گستاخی کو اپنا فریڈم آف سپیٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہے ہو جس زمانے میں گستاخیاں کرنے والے یہ واضح کر رہے ہو کہ گستاخی ہمارا حق ہے فری سوسائٹی میں ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اب تو لازم ہو گیا ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ کس سلطانے والا کی آمد کا موسم آیا ہے اور ان کا تذکرہ کس انداز میں کیا جائے گا بخاری شریف کی شرح جو سالی بن اسیمین نے لکھی ہے یہ سعودی عرب کا بہت بڑا ان کے بقاو المجدد اس شرح بخاری میں سالی بن اسیمین نے لکھا کہ جب ہدیبیہ میں عربہ بن مسعود آئے تھے اس وقت کٹر بشک تھے قریش کے سحیر تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو ہی دیکھا تو صحابہ نے ایک کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ عربہ بن مسعود پھر مسلمان بھی ہوئے صحابی بنے منصب شہادت پایا ان کے جملے بخاری میں محفوظ ہیں جب وہ آئے پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے جا کر پشلوں کو بتایا کہتے وَفَتْتُ عَلَى الْمُلُوْءُ وَفَتْتُ عَلَىٰ كَيْسِرُ وَكِسْرَ وَنْنَجَاشِ وَاللَّهِ اِن رَئِتُ مَالِكِ يُعَزِّمُهُ اصحابُهُ مَا يُعَزِّمُ اصحابُ مُحَمَّدٍ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فروا بن مسعود قریش مکہ کو کہنے لگے میں قیسر کے پاس بھی گیا تھا تمہارا سفیر بل کے میں قسرہ کے پاس بھی گیا تھا میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا مگر رب کی قسم ہے وہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے اب قریش مکہ کو بڑی حل چل مچ گئی تشویش ہوئی اروا قیسر کے دربار میں سونے کی کرسیوں پہ بیٹھ کے آیا تو پھر بھی مروب نہیں ہوا ہماری قریش کی برتری بیان کرتا رہا یہ قسرہ کے دربار میں قیمتی کا علیم دیکھ کے آئے اسے کچھ نہیں ہوا یہ حدیبیہ میں کیا دیکھایا وہاں تو اینٹوں کے بچھونے ہیں پتوں کے اینٹوں کے سرانے ہیں کیا دیکھ کے آگیا ہے کہ کہتا ہے آئی تک دیکھی کچھ نہیں تھا دیکھا ہے تو اب دیکھا ہے اب اروا بن مسعود بیان کرتے ہیں کہتا ہے نخم النبی نخامتاً لوابِ دھن اپنے ہونٹوں سے جدا کیا ہے ان کے صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیے ہیں اور جس کو وہ لوابِ دھن ملا ہے تو اس نے رومال سے نہیں ساف کیا فَدْدَلَا كَبْيَا وَجْحَهُوُ اس نے اپنے ماتھیں اور چہرے پہ لگا لیا ہے اب کافر دماغ کو اس سے بڑا متاثر ہوا اس چیز سے کہ کیسر و کسرہ اور ہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اس نے جا کر میسج دیا کہ مت علچنا ان سے تم سمجھتے ہو یعنی یہ خلاصہ بن رہا تھا قریش مکہ کا تاثر یہ تھا کہ برادری کا بندہ تھا مدینہ منورہ جا کے بادشاہ بن گیا ہے فوج برتی کر لی ہے ہم لڑتے ہیں چل کے کچھ فوجی بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے ہم اپنا ان کے مضبوط ہونے سے پہلے پہلے اپنا مقصد حاصل کرے تو عروہ نے کہا میں دیکھایا ہوں بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبی کے دیوانے اور ہوتے ہیں یہ جو اپنے نبی علیہ السلام کا لعابِ دہن نیچے نہیں گرنے دے رہے یہ لو کیسے نیچے گرنے دیں گے یہ سب کچھ واریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب اس مقام پر ہم اس سے درجنوں مسائل احض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب لعابِ دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے تو دنیا والوں کو بتا رہے تھے جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت معاب کی مثال کیسے ہو ہم برکت اور تبرک اور حسنِ عقیدہ کے درجن و سبق یہاں سے حاصل کرتے ہیں لیکن صالح بن عسیمین وہ برکت تبرک کے منکر ہیں اور وہ نبی کو اپنے نیسا کہہ لیتے ہیں اب اس نے بھی تو شرعہ میں کچھ لکھنا تھا وہ ہمارے باری سارے باتیں چھوڑ کی اس نے اپنی طرف سے ایک بات کی اور وہ بات کی بل آخر ہماری ہی دلیل قرار پائی کہتا ہے کہ یہ کام صحابہ پہلے نہیں کرتے تھے یہ کام انہوں نے اس دن شروع کیا تھا اور سرکار کے پوچھے بغیر ہی جن کر لیا تھا کیوں شروع کیا تھا کہتا ہے کہ صحابہ نے دیکھ لیا کہ دشمنِ نبی آیا ہے یہ ہم سے جنگے کرنے والے لوگ ہیں تو ہم کوئی اپنی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے بابستگی کا تو اظہار کریں تو کہتا ہے وہ چہرے پہ لعاب لگا رہے تھے دشمن کا دل جلانے کے لیے دشمن کا دل جلانے کے لیے یہ واضح لکھ دیا کہ لعابِ دھن لگا رہے تھے دشمن کا دل جلانے کے لیے تو میں پہلے نمبر پہ یہ کہتا ہوں انہوں نے اٹھ کے دور نفل پڑھ کے دشمن کا دل کیوں نہیں جلایا نفل پڑھنے سے بھی تو دل جلتا تھا کہ دشمن کو پتا چلتا یہ ہمارا بتوں کو نہیں پوچھتے یہ رب کو سجدے کرتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے صحابہ تو پھر بھی تو دشمن کا دل جلتا سورہ یاسین پڑھتے پھر بھی دل جلتا دروش شریف پڑھتے پھر بھی دشمن کا دل جلتا لیکن صحابہ نے کیا کہ پہلا کام یہ ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دھنماتے پہ لگاتے ہیں دوسرا کیا ہے وضو کرنے رگے تو سرکار کے بازوں سے پانی جب ٹپکنے لگا صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیے وہ بھی چہرے پہ مل رہے ہیں بخاری شریف پانچ کام جو ذکر کیے وہ اس انداز کے ہیں اب یہ صحابہ دشمن کا دل جلانا چاہتے ہیں دشمن کا دل جلانا چاہتے ہیں تو یہ دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ کچھ کام دین میں صحابہ کی سنت کیے یہ بھی ہیں کہ دشمنوں کا دل جڑایا جائے جیسے صحابہ کا صیرت صحابہ کی سنت میں ہے طریقے میں ہے اسلام میں ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا تلاوت کرنا تحجد پڑھنا یہ ساری چیزیں اور ایک کام صحابہ سے یہ بھی نسل میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ السلام کے دشمنوں کا دل جلانا یہ بھی سنت صحابہ ہے تو میرے بھائیو اس وقت دشمن تھے اور عاشق بھی تھے اور عاشقوں نے دشمنوں کا دل جلانے کے لیے کہیں لعابے دھنماتے پہ لگایا اور کہیں مستعمل پانی چوم رہے تھے آج خاکے بنانے والے گستا خانہ فلمیں بنانے والے دشمن بھی ہیں اور ادھر عاشق بھی ہیں مگر لعابے دھن ہمارے پاس نہیں سرکار کا مستعمل پانی ہمارے پاس نہیں لیکن صحابہ کی سنت تو ہم نے بھی ادا کرنی ہے نماز کے مقابلے میں نماز روزے کے متوازی روزہ حج کے متوازی حج تو یہ جو سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگا کے صحابہ دشمن کا دل جلا رہے تھے یہ کام بھی تو ہم نے کرنا ہے کیونکہ پورا دین ہمارے پاس ان کے ذریعے پہنچا ہے تو میں کہتا ہوں سرکار کی آمد کا جشن مناوگے تو دشمن کا دل جلے گا اوباما کا دل جلے گا ڈیوٹ کیمرون کا دل جلے گا عیسائی یہودی کا دل جلے گا قادیانی کا دل جلے گا یہ جو خاکے بنانے والے بدبخت ہیں بناتے اس لیے ہیں کہ لوگ اس ذات سے مازلہ پیار چھوڑ دیں اور جب بدبختیاں کر کر کے پھر سروے کرتے ہیں کہ چلو اب پھر میلاد کا مہینہ آیا ہے دیکھیں تو سہی کہ کتنے ہیں مازلہ جو نام لینا چھوڑ گئے ہیں تو وائٹ ہاؤس میں تازہ ریپورٹ پہنچتی ہے کہ اس سال تو پہنے سے کئی گناہ زیادہ بنایا گیا تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو ویسے ذلیل ملا سمجھ نہیں آتی تو کم مز کم اب ان خاکے بنانے والوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو کچھ آیا کرنے چاہیے ادھر دشمن دشمنی کر رہے ہیں اور اکڑ بھی رہے ہیں یعنی سکسٹی سیون میٹنگ جو تھی یو این کی اس میں اوباما نے ننگے لفظوں میں کہہ دیا سارے مسلمان حکمرانوں کو سامنے بٹھا کے اس نے کہا ہم عیسائی ہیں امریکہ کے لوگ اکثریت میں اس کے باوجود کہ ہم عیسائی ہیں اگر ہمارے ہی نبی کے خلاف کوئی توہین کرتا ہے بلاس فہمی کرتا ہے ہمارا قانون اس کو حمایت کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو جب ہم اپنے نبی کی بیعتوی برداشت کرتے ہیں تو تمہارے نبی کا ہم عدب کیسے کریں اس نے کہہ دیا کہ گستاخانہ فلم پہن نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ہمارے مذہب میں ہمارے امریکہ کے قانون میں جو چاہے ڈس کے بارے میں جو چاہے کہہ سکتا ہے اور ڈیوڈ کیمرون ان گستاخانہ خاکوں کے بعد اس نے کہا ایم کرسٹین ایف سمبن سیس سمتھنگ افنسیب اباؤٹ چیزز ایمائیٹ فائنڈ ایٹ افنسیب پٹ آئی ہاں ناڈ رائی پریک می بینڈین سپان ایم اس نے کہا تم کوئی علیہ دا کلمہ پڑھتے ہو میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میں عیسائی ہوں اگر کوئی شخص حدیس علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا نہ لگے مگر میں اس گستاخ پر اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتا میں برداشت کروں گا تو بدبخت کہتا ہے میں جو اپنے نبی کی توہین برداشت کرتا ہوں تم بھی اپنے نبی کی توہین برداشت کرتا ہے اب یہاں تک بات پہنچ گئی یعنی یہ بات کوئی چپڑا سی نہیں کر رہا یہ بریتش پرائم منسٹر کر رہا ہے اور گستاخی کر کے وہ کہتا ہے we have to accept that newspapers and magazines can publish things that are offensive to others یہ حق ہے اخباروں کا کہ وہ گستاخ خانہ خاکے بنائیں ایسے میں جب کفر اس حد تک گستاخی تندلات اعلانیاں کر رہا ہے اب تو امت کا حق بنتا ہے کہ گلی گلی بھی لاد بنائیں گلی گلی یا نبی یا نبی کے نعرے لگائیں ہر طرف سرکار کی اس مطوشان کے جلسے کریں اور ان پر بازے کریں گئی ڈیوڈ کیمرون اور اوباما تمہارا خمیر اور ہے ہمارا زمیر اور ہے تم اپنی مثالیں دے کر ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرو تم نے جن کے کلمے کا دعویٰ کیا ہے تم ان کے غددار ہو اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کے وفادار ہیں اس لیے جب خود سالے بن عسیمین نے حدیث کی شرعہ میں اس کو تسلیم کیا کہ صحابہ لعابے دھن لگا رہے تھے ماتھے پہ دشمن کا دل جلانے کے لیے تو دشمن کا دل جس سے جلے وہ کام کرنا سنت صحابہ ہے اب جو خاکے بنا رہے ہیں تم جب کہو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آمد مصطفی مرحبا مرحبا تو اوبامہ کا دل جلے گا ڈیوٹ کیمرون کا دل جلے گا بائٹ ہاؤس کے کیڑے مکوڑوں کا دل جلے گا قادیانی کا دل جلے گا اور اگر کسی اور کا بھی ساتھ جل جائے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں کہ وہ کیوں اتحادی بنا ہے دل جلنے والوں کا ہم اللہ کے رسول اللہ السلام کے دشمنوں کا دل جلاتے رہیں گے اس واسطے کے ہمیں جو میار دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُنْ بِئِي فَقَدِحْتَدَوُوا وہ صحابہ کے ایمان کا میار ہے اور صحابہ کے ایمان میں یہ چیز ہمیں سر فرست ملتی ہے امام زہبی نے موجم و شیوخ الزہبی کے اندر ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا بات ہو رہی تھی اس پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر شریف تک اگر کوئی پہنچ جائے سعادت اس کی حاصل ہو این قبر شریف پر اب چار دیوارے ہیں اندر ان کے قبریں پرنور ہیں تو کیا اس قبر شریف کو ہاتھ لگا سکتا ہے برکت کے لئے یہ پوچھا گیا یا قبر شریف تک نہیں پہنچتا حجرہ نبویہ تک پہنچے جو حجرہ مبارکہ ہے تو کیا اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے چوم سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ان کے بیٹے عبداللہ ان سے روایت کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں حجرے کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے قبر نبویہ کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے بلکہ یہ صحابہ کا عمل ہے مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے امام احمد کی مسند امام احمد میں ہے کہ مروان جب گورنر تھا مدینہ منورہ کا ایک دن آیا اس وقت صرف حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے یہ ایک ہی دیوار تھی چار دیواریں نہیں تھی دروازہ کھلا تھا دیکھا مروان نے پیچھے سے آیا کہ ایک بندہ حضری دیرہ دربارہ رسالت میں وادیا وچھا ہو علی قبر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنا چہرہ سرکار کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے اس طرح حضری دیرہ تو مروان نے کہا اتدری ما تسنا ہو تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو یعنی ایسے کا جیسے کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے تو دینے والا جو حضری تھا اس نے احتجاج مسترد کر دیا اس نے کہا نعم جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں مروان آگے ہوا کہ یہ کون ہے ازاہو ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار کی قبر پر چہرہ رکھ کی حضری دینے والا ملنگ نہیں تھا وہ صحابی رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابو ایوب الانساری بولے نعم میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جئتو رسول اللہ صلی اللہ وسلم ولمات الحجر میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا یہ جواب دیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ السلام امام حاکم نے کہا سیئر اسناد حدیث اب یہ صحابہ کا عمل ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کی قبر پر چہرہ رکھے ہوئے ہیں قبر پر نور پر امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی پھر بہت سی دلیلیں پیش کی گئیں امام زہبی نے جب اس کو لکھا تو اس پر انہوں نے خود ہی سوال کیا ہلا فعل ذالک صحابت رضی اللہ طلعہ کیا یہ ہجرے کو ہاتھ لگانا برکت کے لئے چومنا قبر کو چومنا کیا یہ کم صحابہ نے کیا تھا جیسے آج ایک ہر انپڑ جو مسلک اہل سنت سے بغاوت کر چکا ہو اور قسمت میں اس کی اس مسلک کی روشنی نہ ہو اس کو پکوا دیا جاتا ہے حضان سے پہلے درود حضان کے بعد درود کیا یہ صحابہ نے کیا تھا کیا میلا صحابہ نے منایا تھا کیا گیاروی تقریب صحابہ نے کی تھی اس طرح ایک ہی چیز ان کو پکوا کے دین کی چاشنی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر چیز کا ہمارے پاس ایک روح ہے چودہ ہزار موضوعات ہمارے اس وقت مارکیٹ میں ہیں اور ہر چیز صحابہ سے ہم نے ثابت کی ہے امام زہبی نے اس پر جو بات کی بڑی اہم بات ہے جب یہ سوال کیا کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم ایسا کرتے تھے تو انہوں نے کہا ذرا اپنی حیثیت بھی دیکھو اور صحابہ کا مقام بھی دیکھو ہر بات میں یہ کہتی ہو کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا کہا جنہوں نے خود سرکار کا چیرہ دیکھا تھا جنہوں نے سرکار کے ہاتھ چومے تھے جنہوں نے سرکار کا لعا ماتھے پہ لگایا تھا جنہوں نے مستعمل پانی چوما تھا جنہوں نے موہ مبارک اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے تھے جو ہاتھ چوم رہے تھے اگر قبر نہ بھی چومے تو ان کا گزارہ ہو جائے گا اور جنہیں نہ چہرہ دیکھنے کو ملے سرکار کا نہ چومنے کو ہاتھ ملے اور نہ ہی موہ مبارک ملے نہ ہی مستعمل پانی ملے تو کہا ہم کیسے گزارہ کرے قبر ہی بالالتزام والتکبیل والتبجی والاستلام کہلے لگے ہم تو اپنے آپ کو اگر موقع ملے تو سرکار کی قبر پر نور پہ گرا لیں گے اور قبر سے ہی لپٹ کے مہانکے شروع کر دیں گے اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی میں نے بیان کی حضرت ابو ایوبن ساری چرا رکھے ہوئے ہیں امام زابینے کا ان کو تو جب خود ہاتھ چومنا مجسر تھا وہ اگر قبر نہ بھی چومے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو ان کا تو گزارہ ہو جائے گا اور ہمیں نہ وہ شرف صحبت ملا نہ چہرے کا دیدار ملا اور ہم بعد میں آئے اور اس کے بعد اب ہمارے لئے تو سب کچھ وہ ہے جو کہا تھا مشاہد بنی حاشم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ اے فاطمہ تمہارے ابباجی کی قبر ساری قبروں کی سردار قبر ہے کہ اس میں جو ہیں وہ سارے رسولوں کے سردار ہیں تو حضرت امام زابی نے واضح کر دیا کہ صحابہ کے ساتھ ہر مسئلے میں اپنے آپ کو نتھی نہ کرو یہ بعد والے جو دیکھے بغیر کلمہ پڑ گئے ہیں ان کا بھی حق ہے ان کی محبت کا بھی تقاضہ ہے تو کہا ہم عزاز سے تبجیل سے احترام سے چونکتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تبرکات کو ہم آگے اپنی محبت کو دلاسہ دیں گے اور ہمارا یہ کام بدت نہیں ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور شریعت قرار پائے گا اس پر انہوں نے بعد میں ایک نہائیت عجیب عظیم مثال دے اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہاتھ چومتے تھے تو کسی نے کہا کیوں انس بن مالک کا ہاتھ چومتے ہو تو کہا مس ید مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں انس بن مالک ہاتھ اس لیے چومتا ہوں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے لگا تھا یہ ثابت مونانی نے دلیل دی جو حضرت انس بن مالک کا ہاتھ چوم رہے کہ یہ ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے لگے تھے کیونکہ صحابی کا ہاتھ تو امام زہبی جو ابن تحمیہ کا شگر امام زہبی نے مسئلے میں بغاوت کی ابن تحمیہ جان کرتے ہوئے ابن تحمیہ اپنے استاد کے خلاف بورا باپ قیم کیا اور اس میں سب سے اہم مثال یہ دی کہ صحابہ کے ساتھ اپنے آپ بھر مسئلے میں بلاتے ہو کیا صحابہ نے ایسا کیا تو کہا صحابہ نے تو ایک دن اللہ کے رسول کے سامنے یہ اظہار کر دیا محبوب ذرا ہم آپ کو سجدہ نہ کر لے تو میں بیددیوں ملنگوں طواہوں پرستوں کی بات نہیں کر رہا میں تو سرکار کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں کسی صحابی نے سرکار سے یہ تو نہیں کہا کہ محبوب اجازت دو میں بت کو سجدہ کر لوں سجدہ کی اجازت نہیں مانگی سرکار کو سجدہ کی اجازت مانگی تو سوال سے بھی پتا چلتا ہے نصف علم ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی سوچ کیا ہے تو کیا صحابہ کے بھی تا کتنی تربیت نہیں ہوئی تھی کی محضر اللہ شرق کی اجازت مانگی رہے تھے محبوب کہ ہم سجدہ نہ کر لیں امام زابی کہتے ہیں صحابہ کو پتا تھا کہ رب کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کرنا شرق ہے لیکن وہ عبادت کا سجدہ نہیں مانگ رہے تھے وہ سرکار سے تعظیم کے سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے صحابہ سجدے میں پڑ رہتے سجدہ کر دیتے اللہ کے نبی علیہ سلام کو لیکن سرکار نے فرما لا میری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے تو امام زابی نے کہا یہ شرق کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے یہ ایک ایسے کام کی اجازت مانگ رہے تھے جو اس کی علاوہ ہے اگر سرکار اجازت دے دیتے تو پھر سہابہ سجدہ ضرور کرتے تو امام زابی نے کہا کیا خارجی اس دماغ یہ سوچ سکتا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو سہابہ نے کیا تو وہ سہابی تو وہ کریں نہیں سکتا جو سہابہ نے کیا سہابہ نے تو سرکار کا بول پی لیا سہابہ نے سرکار کا خون پڑا تھا پیالے میں پی لیا سہابہ نے تو سرکار کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی یہ اندر جو استدلال ہے سہابہ کا اور پیار ہے سہابہ کا یہ صرف سجدہ تعظیم کا بھی ناجائز ہے مگر فرق ہے سجدہ عبادت کوئی کرے تو شرک ہے سجدہ تعظیم کرے تو حرام ہے شرک نہیں ہے اور سہابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجازت مانگنا سرکار سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ وہ عبادت والے سجدے کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے تعظیم والے کی مانگ رہے تھے ابھی تک چونکہ سرکار نے اپنی طرف سے اس بارے میں انہیں کچھ بتایا نہیں تھا اور جتنا انہوں نے دین پڑا ہوا تھا اس کے مطابق ان کا دل کر رہا تھا کہ اگر سرکار اجازت دیں تو ہم سرکار کو سجدہ کر لیں یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد کا وہ ہر لحاظ سے یہ معاملہ نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جڑ کے انداز میں ملاد منایا ہے اور اہل سنت و جماعت نے ٹہنی کی انداز میں جشن سجا ہے اس سلسلہ میں آپ سارے حضرات واقف ہیں ایک اٹھ ٹیکس کتاب کا مطن ایک اٹھ اس کی ایکسپلینیشن دونوں میں فرق ہوتا ہمارے ہاں جو دینی علوم میں تو اگر مطن ہے مثال کے طور پر دو سو سفے کا تو شرعہ بیس جلدیں بھی ہو سکتی ہے شرعہ چالیس جلدیں بھی ہو سکتی ہے چالیس والی اور یہ سکول کی کتابوں میں بھی اتنا تو ضرور ہے اگر مطن ہے دو سو سفے کا تو شرعہ اڑائی سو سفے کی ہے تین سو سفے کی ہے چار سو سفے کی ہے پانچ سو سفے کی ہے مطن میں کمال ہے مختصر ہونا شرعہ میں کمال ہے دیٹیلڈ ہونا صحابہ دین کا مطن ہے اور بعد والی امت اس مطن کی شرعہ ہے تو شرعہ میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے اضافہ کے بغیر تو شرعہ شرعہ ہی نہیں ہے ہاں ہوتا وہ اضافہ ہے جو مطن میں اوپر ہو اب کوئی ملاد منانے کے لئے ڈھول بجانے شروع کر دے تو یہ مطن میں ہی نہیں اور ملاد منانے کے لئے لنگر پکانا شروع کر دے تو یہ شرعہ میں آئے گا مطن میں جو کچھ ہے اس کی شرعہ آگے آئے گی اس بنیاد پر آل سنت و جماعت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر سارا سال ملاد مناتے رہتے ہیں کسی نے شیخ سامانے سے وزیر اوقاف رہے ہیں مالکی ہیں کئی سال وزیر اوقاف رہے ان سے کسی نے پوچھا کیا ہم ملاد منائے ان کی ملاد کی موضوع پر جو کتاب اس میں لکھا کیا ہم ملاد منائے انہوں نے کہا نعم نح تفیلو ہاں ملاد منائے کب کتنا فی کل سنہ و فی کل لمحہ انہوں نے کہا ہم ملاد منائے ہر سال منائے ہر مہینے منائے ہر ہفتے منائے ہر دن منائے ہر گھنٹے منائے ہر منٹ منائے اور ہر سیکنڈ منائے اس واسطے کی اللہ کے رسول اللہ سلام کا کرم تو ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے تو ہم اگر ہر سیکنڈ بھی ملاد منائے تو پھر بھی زیادہ نہیں ہوگا پھر بھی سرکار کا کرم ہی زیادہ رہے گا اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں سعادت ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کے ذکر میں بیٹھنا ذکر سننا ذکر کرنا اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اگرچہ موسم آج بدل گیا میں خراب ہونا تو نہیں کہتا اللہ کے سارے ہکاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں اور موسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اگر بادل آ جائے بارش آئے تو بدل گیا ہے موسم اگرچہ موسم بدلا اور لیٹ بھی کافی ہو گیا پروگرام لیکن پھر بھی آپ نے مسکراتے چہروں سے روشن جبینوں سے چمکتی آنکھوں سے جو یہ پروگرام سنا تو یقینا یہ سادت بندی کی دلیل ہے دل کا نور چہرے پہ آ جاتا ہے اور چہرے کے نور کی اثرات دل پہ ہوتے ہیں بحمد اللہ ملا حق سے عقید اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصید اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمان اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانا اہل سنت